السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات جو ہم سے پورے ہفتے کمنٹ سیکشن میں اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں اب ان کی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رہی ہیں پہلا خواب شازیہ خان کے نام سے ہے کہتی ہے میں نے دانت خود گر میرے دانت خود گر گئے سارے میری طبیعت ٹھیک نہیں میرے بچے نہیں ہیں کیا اللہ مجھے اولاد دیں گے محترمہ اگر آپ نے اپنی خواب میں اپنے دانت گرتے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے آپ کے لئے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید اللہ کی جانب سے آپ کسی مصیبت اور پریشانی کیا کسی آزمائش کا شکار ہو سکتی ہے اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے آپ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر آفیت کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ برا خواب کسی سے ذکر نہ کریں انشاءاللہ اس خواب کا پھر آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور جہاں تک بات ہے کہ آپ کے اولاد نہیں ہیں اللہ آپ کو اولاد دے گا یا نہیں اگر اولاد نہیں ہیں تو اللہ سے اولاد کے لئے دعا مانگئے نا امید مت ہوئیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا نا امید ہی نہیں ہونی چاہیے عزیر خواب میں کچھا گوشت کچھا گوشت کے دھیر دیکھیں دکھائی دے رہی ہیں مرہوم والد صاحب بانٹ بانٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب عزیر صاحب اگر آپ نے کچھا گوشت خواب میں دیکھا ہے تو یہ خواب آپ کے لئے تو اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے والد مرہوم جو اس کچھے گوشت کو باٹ رہے ہیں ان کے لئے یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر ان کے حق میں یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں قبر میں میدانِ عالمِ برزخ میں وہاں اچھی اور بہترین حالت میں ہے اور ان کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے لئے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شاید اللہ کی جانب سے کسی آزمائش اور کسی پریشانی کا آپ کو واسطہ پڑ سکتا ہے نمبر تین اس کے کہتے ہیں السلام علیکم میں گھر سے پیراسوٹ لے کر اڑ کر زمین پر آ گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ پیراسوٹ پہن کر کے زمین سے اڑے اور پھر گھر پر واپس آ گئیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزت بلورنبی اور سر فرازی سے آپ کو نوازہ جائے گا اور یہ آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نمبر چار کہتے ہیں اگر خواب میں خود کو قبر کے اندر دیکھیں اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اگر خود کو خواب میں قبر کے اندر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گنہگار ہے اور اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور اللہ تعالی اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو دینداری کی توفیق ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی وہ کوشش کرے گا اور آئندہ زندگی توبہ کے نتیجے میں بہت خوشحالی والی اس کی گزرے گی انشاءاللہ مسکان خان خواب میں میری امی نے میری قبر دیکھئے پلیز ریکویسٹ یو تعبیر بتائیں ان کی امی نے ان کی خواب میں قبر دیکھئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترمہ آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور نیک بنیں گی انشاءاللہ اس لئے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اگلہ خواب میں جاہید کہتے ہیں السلام علیکم افتی صاحب میں جاہید ہوں خواب میں خجور کھایا ہے اور دیکھا بھی بلیک کلر کا خجور تھا محترم زاہید صاحب خجور کا کھانا اور دیکھنا دونوں اچھا ہوتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اچھا ہے اور دنیا بھی اعتبار سے حلال مال ملنے کی جانب اشارہ ہے انشاءاللہ اگر آپ مالی اعتبار سے بزنس اور کاروباری اعتبار سے اگر پریشان ہیں تو وہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی اللہ آپ کو حلال روزی کے آپ کے لئے انتظام فرما دے گا میں نے اپنے اببوں کو خواب میں انتقال دیکھا ہے اور ماما کا بھی اگر آپ نے اپنے والی صاحب کا خواب میں انتقال دیکھا اور وہ ریل زندگی میں زندہ ہیں تو پھر یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کو رزق کی تنگی سے واسطہ پڑے گا رزق اور مالی اعتبار سے آپ کے اوپر پریشانی آ سکتی ہیں اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ان کے لئے عصال سواب کریں وہ آپ کی جانب سے عصال سواب کے امید وار ہیں کہتے ہیں سلام علیکم خواب میں ندی کا پانی الٹی سمت میں بہتے ہوئے دیکھا برائے کرم اس کا جواب انعائیت فرمائے مہربانی ہوگی ندی کا پانی اگر آپ نے الٹی سمت بہتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جن سے جن لوگوں سے آپ کو خیر کی اور نفع کی امید ہے ان سے آپ کو کوئی نفع اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے مخلوق سے امید اور توقع اور آس رکھنا ہی چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی آس اور امید ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے سب طریقے کے مسائل کو بنا دیتا ہے کہتے ہیں بھائی میرے خواب یہ ہے کہ مجھے مٹھائی سویٹ مجھے مٹھائی سویٹ دکھائی دیتی ہے بہت زیادہ تعداد میں ان کو مٹھائی دکھائی دیتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں خوب خوشی آئیں گی آپ کی اور بہت زیادہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھر دے گا حلال روزی خوب کسرت کے ساتھ ملے گی یعنی اچھا خواب ہے کہتے ہیں رضوانہ پروین السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گردن پر ایک تل ہے میرے شوہر نے اس تل کو نوچ دیا ہے اور اس میں سے کافی خون بہ رہا ہے شوہر نے آپ کے تل کو جو نوچہ ہیں یہ اس بات کی علامت ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دونوں شوہر بیوی میں خوب پیار اور الفت اور محبت ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر بق خیر کے سوچیں گے بھلائی کا سوچیں گے نفع کی بات سوچیں گے اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں جعوید خان کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے پیارے نبی کا ترازو دیکھا میں اپنے ترازو دیکھ رہی ہوں مجھے وہ ترازو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے محترمہ سوال کرنے والی شاید یہ عورت ہیں لیڈیز ہیں اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کی آپ کو توفیق ہوگی اور کسرت سے استقامت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش آپ کریں اس کے نتیجے میں اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے گا اور یہ آپ کی خوش نصیبی بھی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نشیب ہوگی یعنی اچھا خواب ہے کہتے ہیں میں نے اپنی خود کی داڑی خواب میں دیکھا ہے اور میں داڑی کے بال سوار رہا ہوں محترم آپ نے پوری بات نہیں لکھی ریال زندگی میں اگر آپ کی داڑی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ داڑی اللہ کو اور اس کے رسول کو محبوب اور پسند بیدہ ہے اور آپ کو داڑی رکھنے کی وجہ سے پسند کیا جا رہا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے اور اگر ریال زندگی میں آپ کے داڑی نہیں ہے پھر آپ نے خواب میں داڑی دیکھی ہے تو یہ جانی بشارہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کی فکر کریں توجہ دیں غفلت سے باز آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں کہتے ہیں السلام علیکم میں حاملہ ہوں میں نے دیکھا ہے کہ آسمان پر بہت سے تارے ہیں ایک تارے کے پاس فرشتوں کی جماعت اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں آسمان پر ہی تعبیر بتا دیئے آپ حاملہ ہیں والیکم السلام مبارک ہو اس خواب کی تعبیر یہ ہیں کہ آپ کے بطن اور پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین کی نشراعات کا اور دین کے پھیلنے پھیلانے کا کام لے گا جو والدین کے لئے بھی اعزاز اور والدین کے لئے بھی خوشی کا ذریعہ ہوگا اور خود اس کے لئے بھی اس لئے یہ بچہ جو پیدا ہوگا آپ کا اس میں اسی جانب اشارہ ہے کہ وہ بہت اللہ کی نظر میں مقبول اور محبوب ہوگا کیونکہ خان میں نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے صاف نہر میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے بہت اچھا خواب ہے اور اس جانب اشارہ ہے کہ انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی حلال روزی سے اللہ کی جانب سے نوازہ جائے گا حرام سے اللہ حفاظت فرمائے گا اسلام علیکم بھائی مجھے خواب میں نماز پڑھ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے اوپر والے ایک ٹیت زمین پر زمین پر گر گیا ہے اس کی تعبیر بتلا دی تھی اگر آپ کے اوپر والا ٹیت دانت زمین پر بات کی علامت ہے کہ شاید آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش آنے والی ہے اگر آپ کے اوپر کسی بھی طریقے کی کوئی پنتنگی پریشانی آئے تو آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اللہ سے اپنے لئے خیر آفیت کی دعا کرتے رہیں اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا اعتمام کریں یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پپایا دیکھنا کیسا ہے ازہر کہتے ہیں خواب میں پپایا دیکھنا کیسا ہے اگر کسی نے پپیتہ پپایا خواب میں دیکھا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی کی اور خوش بختی کی علامت ہے خواب میں پپائے کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے نمبر سترہ السلام علیکم جمین پر خون دیکھنا کیسا ہے خون کی ندی دیکھنا کیسا ہے پلیز تعبیر بتائیں اگر آپ نے زمین پر خون دیکھا ہے یا اسی طریقے پر خون کی ندی دیکھی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر کوئی ازمائش اور امتحان آئے گا اور اس حالت میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اللہ تعالیٰ سے خیر آفیت کی دعا کریں باقی کوئی اور سچا ہی ہو تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے اور کوشش کرتا ہوں وہ خوابوں کی تعبیر بیان کروں جو تعبیر ہم نے ویڈیو میں نئی بیان کر رکھی ہے جو لوگ نئے ہیں ان کو ایک بار یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ویکلی اپیسوڈ ہے ہفتے میں ایک بار ہم اس پر اپنی ناظرین سبسکرائبر کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ